دوستو میں سمسیر سواقت کرتا ہوں آپ سب ہی کہ ہمارے یوٹیوب چینل گیان کی باتیں ویت اثار کے جی ہیں دوستو آز ہی میں نے نام چینج کیا گیان جروعات انسان کی جگہ گیان کی باتیں ویت اثار کے دوستو آز میں آپ کے بیچ لے کے آیا ہوں کچھ عجیب و غریب شوال اور اس کے جواب یہ ساری کوسچن دوستو آئی ایس کے اگزام میں پوچھے جا چکے ہیں ان پچیس کوسچن میں سے آپ کتنا خود سے حل کر پاتے ہیں دوستو یہ کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے جروعہ بتائیے گا تو آئی جانتے ہیں ٹاپ ٹونٹی فائف آئی ایس اگزام سے میں پوچھے گئے کوسچن لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیئے گا ساتھ ہی بھی لائکن کو پریس کر دیئے گا تاکہ آنے والے ہر ایک ویڈیو کی ناٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے دوستو بینہ کسی دیر کے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا آپ کا پہلا پراشن آپ کا پہلا سوال ہے ایک آدمی کو موت کی سجا ملے اسے تین کمرے دکھائے گا پہلے کمرے میں آگ لگی ہے دوسری میں رائفل لیے ایک ہتھیارہ ہے تیسرے میں ٹائگر ہے جو تین سال سے کھانا نہیں کھایا ہے اسے کیا چننا چاہیے آج کے سارے کوششن دوستو کافی مہتپور اور کافی مجدار ہے تو دھیان سے اس کلاس کو ٹینٹ کریے گا تو آج جانتے ہیں اس کا صحیح جواب آپ کا صحیح جواب ہو جاگا دوستو تیسرے نمبر کا کمرہ کیوں کیونکہ تین سال سے بھکا ٹائگر اب تک مر چکا ہوگا آپ کا دوسرا پرشن ہے ایک کانڈیڈیٹ سے ریزننگ والے سوال بھی پوچھے گئے کیول دو کا یوچ کر کے تیس کیسے لکھ سکتے ہیں کافی مہتپور کوششن ہے دوستو لیکن کافی ایزی بھی کیونکہ آپ نے پانچھے میں پڑا ہوگا یہ سب چیزیں تو آپ کا صحیح جواب ہو جاگا 22 پلس دو بائیس دو آپ چکی یہاں پہ دوستو صرف دو اور دو دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور تیسرا سب د نہیں ہے تو دو بائیس دو سے کٹ کے ایک ہو جاگا تو 22 پلس ایک اسکلٹو تیس یہ آپ کا صحیح آنسر ہو جاگا آپ کا تیسرا پرشن ہے آدھا سیب کیسا دیکھتا ہے یعنی کہ دوستو سیب کو ایک بڑے سیب کو بیچ سے کٹ جا 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 تو آدھا کیسا دیکھتا ہے دوسرے آدھے سیب کی طرح یعنی کہ جیسا پہلا آدھا دیکھتا ہے ویسا ہی دوسرا دیکھے گا اب یہاں پہ بہت سارے سٹوڈینٹ بھگ کر رہے جاتے ہیں کہ آدھا سیب کیسا دیکھے گا ویسا ہی دیکھے گا جیسا دوسرا آدھا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا رائٹ آنسر ہو جاگا دوسرے آدھے کی طرح چوتھا پرشن ہے وہ کیا ہے جسے جتنا کارے لیتے ہیں وہ اتنی ہی بڑی ہو جاتی ہے تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرے ہمارا دیماغ یعنی کہ منوسی کا دیماغ آپ کا پانچوا پرشن ہے رام کے چاچا کے پتہ کی بیٹی کا پتر کا کیا لگے گا دیان سے سنیے گا دوسرے اس قومی رام کے چاچا کے پتہ کی بیٹی یعنی کہ رام کے چاچا کے پتہ یعنی کہ رام کے دادا جی اب ان کی بیٹی یعنی کہ دادا جی کی بیٹی کیا ہو گئی بوہ اور بیٹی کا پتر رام بیٹی کا پتر یعنی کہ بوہ کا بیٹا کیا ہو گیا بوہ کے بیٹا آپ کا بھائی لگے گا تو کون سا بھائی لگے گا فوفیرا بھائی یعنی کہ دوستو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا فوفیرا بھائی رام آپ کا فوفیرا بھائی لگے گا آپ کا چھٹا پرشن ہے آئیس کے انٹرویو میں پوچھا گیا ہے سریر کا کون سا انگ جنم کے بعد آتا ہے اور مطیو سے پہلے ہی چلا جاتا ہے کافی انٹریسٹنگ کوششن ہے دوستو تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا دات دات جو ہوتا ہے وہ ہمارے جنم کے بعد نکلتا ہے اور ہمارے جنم سے مطیو سے پہلے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بڑھاپے میں دات جھر جاتے یعنی کہ دوستو آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا دات آپ کا ساتھوہ پرشن ہے کس دیش میں ہر سال راشت پتی چھنا جاتا ہے یعنی کہ کس دیش میں ہر سال نیا راشت پتی چھنا جاتا ہے تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا سویجر لینڈ سویجر لینڈ میں ہمیسا ہر سال نیا راشت پتی چھنا جاتا ہے چونکہ دوستو میرے نظریے سے بہت ہی صحیح ڈیسزین ہے کیونکہ جب کوئی بھی انسان کسی ایک پت پر لگاتار بیٹھا رہا جاتا تو اس کے اندر اینکار آ جاتا ہے اور جب اس کو کچھ کھونے کا ڈر ہوتا ہے تو وہ ہمیسا ایماندار ہوتا ہے اپنے کام کے پرتی آپ کا آٹھا پرشن ہے انٹرویو لے رہے ہیں ایک سر نے پوچھا کہ کوئی آدمی آٹھ دن تک بینہ سوی جندہ رہ سکتا ہے کیسے how is possible بڑے سارے سٹوڈنٹ سے گلتیاں کیا ہوتے ہیں دوستو کہ وہ گھبڑا ہٹ میں جلدی جواب دینے کے چکر میں پرشنوں کو آرام سے ایک ایک توڑ توڑ دوکے پڑھئے سمجھے خود سمجھ میں آئے گا اسی سوال میں ہی آپ کا جواب چھپا ہوتا ہے اب سوال کو سمجھتے ہیں دوستو کوئی آدمی آٹھ دن تک بینہ سوی جندہ رہ سکتا ہے کیسے تو آدمی دن میں نہیں رات میں سوتا ہے دن میں تو جاگتا ہے نا یعنی کہ دوستو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا کوئی بھی انسان رات کو سو سکتا ہے اور آٹھ دن تک جاگ سکتا ہے یہ possible آپ کا نوہ پرشن ہے برساتی دنوں میں تین مہلہ ہیں ایک سامان چھاتا لے کر چل رہے تھی وہ چھاتا ان تینوں کے لئے بہت چھوٹا تھا پھر بھی ان میں سے کوئی بھی نہیں بھیگا بتاؤ کیوں آپ سوال کو بڑی دھیان سے سمجھے گے دوستو یعنی کہ برساتی دن ہے اور تین مہلہ ہیں ایک چھاتا لے کر چل رہے ہیں لیکن ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں بھیگتا ہے کیوں کیونکہ جاہر سے بات ہے کہ برساتی دن ہے لیکن بارس ہو نہیں رہی ہے یہ کہیں نہیں کہا گیا کوشن میں کہ بارس ہو رہی ہے یعنی کہ دوستو آپ کا صحیح جواب ہے صرف وہ برسات کا موسم تھا پرانتو برسات نہیں ہو رہی تھی آپ کا دسوان پرشن ہے ڈشٹرکٹ گجیٹیر کیا ہوتا ہے آپ کا صحیح جواب ہے دوستو بریٹس کال میں اسے ہر ورس تیار کیا جاتا تھا اور اس میں جلے ور کے ریکارڈ رکھے جاتے تھے یہ جانتے دوستو آپ کا اگلا پرشن آپ کا گیاروان پرشن ہے آخر وہ کون سے چیز ہے جو ڈوبتی ہے پھر بھی اسے بچانے کے لیے نہیں جانا جاتا ہے اس نے کوئی دھیان سے پڑی دوستو کون سے ایسے چیزیں جو ڈوبتی ہے لیکن اسے بچانے کے لیے کوئی نہیں جاتا اب یہاں پہ یہ جکر نہیں ہو رہا ہے کہ کہاں پہ ڈوبتی ہے بچانے کے لیے انسان تو وہیں جائے گا جہاں پہ مطلب کہ سمودر میں ڈوب رہی ہو پانی میں ڈوب رہی ہو ندی میں ڈوب رہی ہو وہیں پہ بچانے کے لیے جائے گا تو یہ جکر بلکل بھی نہیں ہے کہ کہاں پہ ڈوب رہی ہے تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا جب سام ہونے لگتے ہیں دوستو تو سورے ڈوبتا ہے سورے ڈوبتی ہے تو اسے بچانے کوئی نہیں جاتا جائر سے بات ہے آپ کا برامہ پرشن ہے ایک لڑکی نپال میں رہتی ہے اس کی عمر 28 سال ہے اور اس کی ماں کی عمر 26 سال ہے بتاؤ یا کیسے سمبھاؤ بڑے سارے سٹوڈنٹ اس پرشن کو لے کے چندکت ہو جاتے ہیں یا کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے پرشن کو دھیان سے پڑھئے تو آئی جانتے ہیں اس کا صحیح جواب یہ ایک ہی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے اگر اس کی ماں سو تیل ہو تب ہی یہ سمبھاؤ ہے اور آپ کے بھی دیماغ میں یہ چل لاؤ گا لیکن آپ بولنے سے ہچکچاتے ہو ہچکچانا نہیں دوستو پھٹا پھٹ بول دینا جو آپ کو صحیح لگے آپ کا تیرامہ پرشن ہے وکیل کالے کلر کا کوٹ ہی کیوں پہنتے ہیں یعنی کی وکیل صرف کالے کلر کا کوٹ ہی کیوں پہنتے ہیں کوئی اور کلر کا کیوں نہیں پہنتے ہیں تو آپ کا صحیح جواب بجائے گا کالا رنگ انوساسن اور آتمویسواس کو درس آتا ہے اسی لئے وکیل صرف کالے رنگ کا کوٹ پہنتے ہیں آپ کا چودہامہ پرشن ہے اگر دن میں تارے دکھائی دے گا اور رات کو سورج چمکنے لگے گا تو کیا ہوگا اب یہاں پہ سٹوڈنٹ اور زیادہ بھوچکہ ہو جگہ ارے یار کیا ہوگا سارے دنیا ہی ختم ہو جائے گی نہیں دوستو ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ سیمپل سا بس اپنے دماغ کو تھنڈا رکھ کے سوچئے کہ کیا ہوگا تو آئیے جانتے ہیں اس کا صحیح جواب بہت ہی ایزی ہے دوستو اگر دن میں تارے دکھائی دیں گے تو اسے رات کہیں گے اور رات کو سورج چمکنے گا تو اسے دن کہہ دیں گے سیمپل اب آئیے جانتے ہیں آپ کا اگلا پرشن here اور there میں کیا فرق ہے انٹرویور پوچھتا ہے کہ here اور there میں کیا فرق ہے اب یہاں پہ ہمیں زیادہ سوچنا نہیں کیونکہ ہمیں اس کا ارث کیا ہوگا یہ نہیں پوچھا گیا ہے یہ پوچھا گیا کہ ان دونوں میں انتر کیا ہے تو H اور T کا انتر ہے سیمپل آپ کا سلامہ پرشن ہے انگریجی کا کون سا سبت ہے جسے ہمیشہ رانگ پڑھا جاتا ہے اب یہ بھی کوششن سن کے لوگ بڑے سارے چکریت ہو جاتے ہیں ہم زیادہ سوچنے لگتے ہیں سوچنا جاتا نہیں ہے بس کوششن کو آپ سمجھئے زیادہ سوچئے بس کوششن کو ٹھیک طریقے سے پڑھئے ایک بار نہیں دو بار تین بار پڑھئے آپ کو اسی میں جواب مل جائے گا آپ جیسے کوششن کو پڑھئے کیا ہے کہ انگریجی کا کون سا سبت ہے جسے ہمیشہ رانگ پڑھا جاتا ہے تو رانگ ہی ہے رانگ کو ہمیشہ رانگ ہی تو پڑھا جاتا ہے رائٹ نہیں پڑھا جاتا تو آپ کا صحیح جو آپ کیا ہو جاگا رانگ آپ کا سترہاں پرشن ہے مائیکل کے پتا جی کے تین پوتر ہیں جن میں سے دو کا نام مائی اور جون ہے تو تیسرے پوتر کا کیا نام ہوگا اب بڑے سارے شروڈنٹ مہینے کا سوچنے لگیں گے ارے یار اپریل ہوگا نہیں تو جون ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں دوستو آپ پہلے کوششن کو پڑھئے مائیکل کے پتا جی کے تین پوتر ہیں تین پوتر یعنی کہ ایک مائیکل ہو گیا اور باقی بچے دو لوگ تو جن میں سے دو کا نام مائی اور جون ہے باقی دو کا نام اگر مائی اور جون ہے تو سمجھ میں بچا کیا مائیکل ہی تو بچا تیسرا پوتر دوستو آپ کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا تیسرے پوتر کا نام مائیکل ہے آپ کا اٹھرامہ پرشن ہے وہ کون سا چیز ہے جسے کھانے کے لیے کھریدا جاتا ہے پر انتو کھایا نہیں جاتا اب اس کوششن کو دھیان سے پڑھئے گا ایک بار نہیں دو بار پڑھئے گا وہ کون سا چیز ہے جسے کھانے کے لیے کھریدا جاتا ہے لیکن کھایا نہیں جانتا تو آپ کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا پلیٹ جی ہاں دوستو پلیٹ پلیٹ کو ہم کھریدتے ہیں کھانے کے لیے اس میں کھانا رکھے کھایا جاتا ہے لیکن پلیٹ کو کبھی کھاتے نہیں ہے آپ کا انیسوہ پرشن ہے آپ کے پاس ایک وکلپ ہے پہلا کمرہ میں آگ لگے ہوئی ہے دوسرے کمرے میں پانچ ہتھیارے بندوق لیے ہوئے ہیں تیسرے کمرے میں ایک سیر ایک مہینے سے بھوکا ہے بتائیے آپ کون کمرے میں جانا چاہیں گے ایسے کوششن میں نے آپ کو پہلے ہی حل کر کے بتایا تھے پہلے کوششن کو سمجھئے ایک کمرے میں آگ لگی ہے دوسرے میں ہتھیارے کھڑے بندوق لے کے تو تیسرے کمرے میں سیر ہے اور سیر ایک مہینے سے بھکا ایک مہینے تک بھکا کیسے رہ سکتا ہے مری جائے گا نا کیونکہ دوستو سیر دو ہفتے سے زیادہ بینہ کھائے پی رہے نہیں سکتا آپ کا بیسوں پرشن ہے اگر کوئی پروس آپ کے ساتھ آفیس میں سیل فی لینا چاہے تو آپ کیا کروگی یعنی دوستو ایک مہینہ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آفیس میں آپ کے ساتھ کوئی سیل فی لینا چاہے تو آپ کیا کروگی کیا اب اس کے لیے صحیح جواب یہی ہوگا دوستو کیونکہ آفیس کا جکرہ نہیں ہوا ہے کہ کس آفیس میں کی بات کی جاری ہے آپ کا صحیح جواب یہی ہو جائے گا کہ ٹریننگ کے دوران بتایا جائے گا کہ ہمیں اس سیچوسن میں کیا رنا کیا ہے آپ کا ایک کسوہ پرشن ہے وہ کون سا پھول ہے جو بارہ سال میں ایک بار کھلتا ہے یعنی کہ بارہ سال میں صرف ایک بار کھلتا ہے وہ کون سا پھول ہے آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا نیل کورنجی نامک پھول نیل کورنجی ایک پودھا ہے دوستو جو بھارت کے دچھڑ تٹی چھتر میں وستاریت ہے اس میں بارہ سال میں صرف ایک ہی بار پھول کھلتا ہے آئی جانتے ہیں دوستو آپ کے اگلے پرشن کے بارے میں آپ کا بائیسوان پرشن ہے کون سے ساگر میں ایک بھی مچھلی نہیں پائی جاتی ہے یعنی دوستو ایسا بھی ایک ساگر ہے جس میں ایک بھی مچھلی نہیں پائی جاتی ہے تو آئی جانتے ہیں اس کا صحیح جواب مرت شاگر ڈیٹھ سے میں ایک بھی مچھلی نہیں پائی جاتی ہے دوستو کیونکہ یہاں کا پانی جو ہے اتینت کھا رہا ہے پرنتو جیوارو پائی جاتے ہیں یا ساگر جورڈن اور اسرائیل کے بیچ موجود ہے آپ کا تیسوان پرشن ہے سریر کا ایسا کون سا حصہ ہے جس میں کھون نہیں پائی جاتا ہے یعنی کہ دوستو باڑی میں پورے شریر میں ایک ایسا بھی حصہ ہے جہاں پہ کھون بلکل بھی نہیں پائی جاتا ہے آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا کارنیا ہمارے شریر کا وحب آگا ہے جہاں کھون کی مطرہ نہیں ہوتی ہے آپ کا چوبیسوہ پرشن ہے بھارت میں رات اور دن کب برابر ہوتے ہیں دوستو ایک ایسا بھی سمجھ آتا ہے جب انڈیا میں رات اور دن دونوں برابر ہو جاتے ہیں آپ کا صحیح جواب ہے جب دن اور رات ایک سمان ہو جاتے ہیں تو اسے ایکوی نوکش کہتے ہیں ایسا انڈیا میں دوستو دو بار ہوتا ہے 20 سے 21 مارچ تک اور 22 سے 23 ستمبر کو دو تاریخ ایسی ہے دوستو جب دن اور رات دونوں انڈیا میں برابر ہو جاتے ہیں آپ کا پچیسوہ پرشن ہے ایک سہر میں رات کے سمجھ تین جگہوں پر ایک ہی سمجھ میں آگ لگ گئی پہلا اسکول میں دوسرا مندر میں اور تیسرا ہاسپٹل میں تو بتائیے فائر بگریٹ کی گاڑی سب سے پہلے کہاں آگ بجھائے گی اب یہاں گھبرانے کی کوئی بات نہیں دوستو پہلے کوئی سمجھ کو دھیان سے پڑنا ہے سہر میں رات کے سمجھ میں تین جگہوں پر آگ لگ گئی کہاں کہاں اسکول میں مندر میں اور ہاسپٹل میں تو رات کے سمجھ میں اسکول اور ہاسپٹل اور مندر اسکول اور مندر تو بندی ہی رہتے ہیں تو رات کے سمجھ میں کھلا کیا رہے گا ہاسپٹل اور جس میں مریض بھی ہوتے ہیں جبکہ اسکول اور مندر رات میں کھالی ہوتے ہیں یعنی کہ دوستو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا ہاسپٹل تو سب سے پہلے فائر بگریٹ کہاں جائے گی ہاسپٹل میں جائے گی اس کے بعد ان دو جوڑوں پر جائے گی تو آج کی ویڈیو کیسی لگی دوست یہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھے لگی تو ایک لائک کر دیئے گا ساتھ ہی چینل کو سسکرائب کر دیئے گا تاکہ آنے والے ہر ایک ویڈیو کو نیٹفیکیسن آپ تک بہت سکے تو آج کی ویڈیو بس اتنا دوستو ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں اور بھی اچھے اور نئے جانکارے کے ساتھ تب تک کے لئے گوڑ بھائے